عجیب ہے کربلا عجیب ہے بی بی زینب نے اپنے دونوں بیٹوں کو کہا دیکھو بیٹا صبح دیر نہ کرنا زینب اپنا پورا وجود لے کے آئی ہے کربلا اللہ ام المصائب ام المصائب کے معنی آپ پتہ گیا اس سے زیادہ مصیبتیں کسی کے اوپر نہیں آئیں ام المصائب مصیبتیں یعنی ایسی جو کیوں کہاں سے ابھی چھوٹی سی ہیں مدینہ میں جلتا ہوا دروازہ دیکھا بیٹی ہے ماں کے قریب ہے ماں اپنے درد بیٹی کو بتا سکتی ہے بیٹی کو بتا ہے میری ماں کی پسلیوں میں کتنی تکلیف ہے یا سیدہ یا سیدہ چند دن کا مہمان رہ گئے آپ کا بیٹا انعیت کر دیں کرم کر دیں ہمارے اوپر خطاکار گناہگار ہیں زنگ آلود ہے میرا قلب سیدہ اپنی بیٹی کے واسطے کرم کر دیں وقت گزرا اپنے انیس رمضان کو اپنے بابا کے سر پہ پٹی دیکھی وہ علی جو سب کو خاموش کرا رہا ہے دلاسے دے رہا ہے جیسے ہی بیٹیوں کو دیکھا علی بلک بلک کے رو رہا ہے سبر نہیں کر پایا علی یا میر المومنین یہ کوفہ آپ کا ہے بیٹیاں گھر میں ہیں اکسٹھ ہجری کا کوفہ یہی آپ کی بیٹیاں ہاتھوں میں رسیاں ہوں گی مولا کیسے برداشت ہوگا باپ کو دیکھا بھائی حسن کو مدینہ میں دیکھا تشت میں اپنے بھائی کے کلیجوں کو ٹکڑوں کو دیکھا کتنی مصیبتیں دیکھتے ہی آئی ہے آگے آشور روز آشور بھائی کے ساتھ ساتھ جو جنازہ آتا ہے بھائی کے پاس بھائی کو پیچھنا چھوٹا بعض مقاتل لکھتے ہیں کہ حضرت علی اکبر جب گرے ہیں امام حسین سے پہلے بی بی زینب پہنچی ہے بہن جانتی ہے بھائی کو علی اکبر کتنا پیارا زینب جاؤ لہا میرے ساتھ ساتھ ہے ہر جنازے پر بھائی کو پریشانی نہ ہو بچوں کو لے کر اپنے بھائی کے پاس آئی بھائی انہوں محمد کو اجازت جائے اب کیسے امام حسین اجازت دے بہن کے لختے جگر بہرحال بہن نے سرار کیا اجازت ملی دونوں علی کے نواسے ہیں جعفر تیار کے پوتے اُلٹ دیا دشمن کو مگر پیاسے تھے تھک گئے ایک بھائی گرا تھوڑی دیر میں دوسرا بھی گرا جیسے ہی گرا اپنے مولا کو آواز دی میرا مولا نہ جانے کس کس مقام پہ کیسے کیسے پہنچا ہے اب کیسے لے کے جائے بہن کے پاس کیسے لے کے لے کے پہنچے اہلِ حرم کی خواتین نے دیکھا بی بی زینب نظر نہیں آ رہی نظر نہیں ونہ بی بی زینب ہمیشہ پہلے نظر نہیں آ رہی سمجھیں خیہنے میں بے ہوش پڑی ہوئی ہوں گی اب خیہنے میں جا کر کیا دیکھا بی بی کا سر سجدے میں ہے بی بی کیا رہی ہے پروردگار پروردگار میں نے دو نشانیاں بھیجی ہیں خواتین نے کہا زینب اونو محمد آ گئے کہا اونو محمد آ گئے اب جا کر کیا دیکھا کہ دونوں لاشے پڑے ہیں امام حسین سر جھکائے کھڑے ہیں ارے بی بی زینب نے دونوں بدنوں کو کنارے کیا درمیان میں سر رکھا کہا پروردگار تیرا شکر تُو نے میری قربانی کو قبول کر لیا ہاں یہ زینب نے کہیں روئی نہیں بس ازاد آلہ نے محطرم جب گیارہ محرم کو مقتل کے پاس سے انہیں گزارانا اور ان بدنوں کی حالت کو دیکھا ہر ماں اپنے بچے پر گر گئی کوئی کسی پر گر گیا مگر زینب نہ گری زینب ایسے بدن پر گری جس کا سر نہیں تھا جس کے اوپر لباز نہیں تھا جس کی کوئی نشانی نہیں یہ کس کا برن ہے مگر زینب جانتی ہے خوشبو جانتی ہے رہے یہ میرا بھائی حسین ہے تکبل باللہ خوشبو جانتی ہے خوشبو你